بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و ساتھ اس موقع پر رب صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کہ مومن کے مصبت اور منفی خیالات دونوں سے اسے فائدہ پہنچتا ہے ہم یہاں کئی بار اس موضوع پر بات کر چکے کہ انسان کو اپنے خیالات مصبت رکھنی چاہیے کہ روحانی ترقی میں مصبت خیالات بنیاد فرام کرتے ہیں انسان کی صالح احمال کے لیے نیکی کی طرف لے جاتے ہیں مصبت خیالات انسان لیکن یہ جو حدیث میں نے آپ سے عرض کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح کے شہالات سے مومن کو فائدہ ملتا بسایا تو یوں وہ تمام گفتگو جو ہم یہاں کرتے رہیں گی کہ انسان کو پوزیٹیف تھنگن کی طرف جانا چاہیے اگر وہ روحانیت کی راہ پر چلنا چاہتا ہے یہ گفتگو تو پھر حدیث کے منافی ہو گئی بلاہر اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے مومن کا کہ مومن کو اس کے مصبت اور منفی خیالات سے فائدہ ملتا ہے مومن کی تعریف جب حضرت علی کرم اللہ وجہوں سے پوچھی گئی تھی تو جناب حضرت علی کرم اللہ وجہوں نہیں جواب میں یہ فرمایا تھا کہ مومن وہ ہے جس کو نہ کسی چیز کے ملنے کی خوشی اور نہ کسی چیز کے کھونے کا دکھ ہو وہ مومن ہے اب آپ اس حدیث کو دیکھئے کہ مصبت اور منفی خیالات دونوں ہی فائدہ دیتے ہیں مومن کو اور مسلمان مومن کے درجے پر اس وقت فائد ہوتا ہے جب اس کے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے اور اس درجے کی محبت نکل جائے کہ نہ تو کسی چیز کے پانی کی کو خوشی ہو نہ کسی چیز کو کھو دینے کا دکھ پہنچے یہ جو سفر ہے مسلمان سے مومن تک کا یہ تیہ کرتا ہے انسان اسی انداز میں جو یہاں ہماری گفتگو ہوتی رہی کہ روحانیت کے حصول کے لیے جو بنیاد فراہم کرے گی چیز وہ مصبت خیالات ہیں پوزٹیف تھنکنگ ہے کیونکہ پوزٹیف تھنکنگ انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے عبادات سے پارسائی آ جاتی ہے تو جب ہم ان تین چیزوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں عبادات پوزٹیف تھنکنگ نیکی تو اس سے ہمیں ہماری روح و بالیدگی حاصل ہوتی ہے اور مسلمان سے مومن تک کا سفر تیہ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے جب ایک مسلمان مومن کے مقام پر چلا جاتا ہے تو پھر اس کو اچھے اور برے خیالات متاثر نہیں کر پاتے وہ اتنی مضبوط بنیاد کا حامل ہو جاتا ہے کہ چیزیں اس کو نقصان نہیں دے پاتی تو ہوتا یہ ہے کہ مومن کو جب کوئی دکھ پہنچتا ہے کوئی تکلیف پہنچتی ہے نقصان ہوتا ہے تو اس پر وہ سبر کرتا ہے اور سبر کے انعامات برائی راست انسان کی روح کو پالتے ہیں اس کی برائی راست اس کی روح پر اثر انداز ہوتے ہیں اور وہ اثر اندازی پوسٹیب ہوتے ہیں اس کی روح کی غزہ ہیں وہ انعامات جو سبر کے جواب میں اسے ملیں گے جب مومن مشکل میں ہوتا ہے سبر کرتا ہے اور وہ یوں پھل پاتا ہے جب وہ خوشحال ہوتا ہے خوش ہوتا ہے تو وہ رب کا شکر ادا کرتا ہے اس کا نام شکر گزار بندوں کی فیرست میں آتا ہے جب اضافتے خود بہت بڑا انعام ہیں on top of that شکر کے نتیجے میں اس پر نعمتیں بڑھا دی جاتی ہیں تو یوں پھل پاتا ہے یہ دونوں ہی چیزیں انعام ہیں رب کی طرف سے بندے کے لئے چونکہ بات چلی روحانیت کی علم کی بات ہم لوگ ایک بات کہتے ہیں کہ کسی مقام پر پہنچنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ انسان آنکھیں بند کر کے کسی کی تقلیت کرتا چلا جائے مولانا روم کو اس طرح اختلاف ہے وہ بڑی شدت سے اس طریقہ کار کو کنڈیم کرتے ہیں مولانا روم کا کہنا یہ ہے کہ تقلیت کرے لیکن یہ غور ضرور کرے کہ ایسا کیوں کیا جن صاحب کی میں تقلیت کر رہا ہوں انہوں نے یہ کام کس لئے کیا کیسے کیا اس کے فوائد کیا ہیں اس کے نقصانات کیا ہیں اور اسی زمین میں انہوں نے بہت ہی خوبصورت مثال دے کہ اگر کسی شخص پر قرآن پاک لاب دیے جائیں اور وہ اٹھائے پھرے کہ چاہے ساری عمر قرآن پاک وہ سر پر اٹھائے پھرے علم قرآن سے واقف نہیں ہو سکتا باربرداری تو کر رہا ہے لیکن علم قرآن سے واقف نہیں ہو سکتا پھر ایک اور مثال دی مولانا روم نے وہ بھی پتے کی مثال تھی مولانا روم اس زمین میں فرماتی ہیں کہ ایک مزدور تھا اس کا پرانا جاننے والا اسے ایک دن ملا تو اس نے دیکھا کہ وہ مزدور ہڈیوں کا پنجر ہو گیا ہے جبکہ بہا صحت مند انسان تھا وہ تو اس دوست نے اپنے مزدور دوست سے پوچھا کہ یہ تمہارا کیا حال ہو گیا کیا ہوا تمہیں تو اس نے کہا کہ مجھے دیسی گھی نے اس حال کو پہنچا دیا تو دوست نے کہا کہ دیسی گھی تو بڑا صحت بخش ہے اس سے تو انسان کی صحت بہت اچھی ہوتی ہے تو یہ کیا ہوا کہ دیسی گھی نے تمہیں اس حال کو پہنچایا نے کہا کہ مجھے مزدوری ہی اس بات کی ملی کہ میں دیسی گھی سر پہ اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ سارا دن پہنچاتا رہوں تو بڑا محنت طلب کام ہے تو میں دیسی گھی سر پہ اٹھا اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتا جس کی وجہ سے میری صحت دن بر دن گرتی چلی گئی ہے مقصد اس سے یہ ہے کہ انسان بغیر علم حاصل کیے بغیر تحقیق کیے بغیر غور و فکر کیے چیزوں پر بغیر چیزوں کو جانیں اگر تقلید کرتا ہے تو پھر اس کا حال وہی ہوتا ہے جو گھی کا کنصر اٹھائے اٹھائے کرنے والے مزدور کا تو جب ہم کسی کی تقلید کرتے ہیں تو اس پر ہم یہ غور و فکر ضرور کریں کہ یہ کیوں کیا گیا اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اس کے کیا فوائد ہو سکتے ہیں اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں تو تقلید تو بہرحل ہوگی ہی ایک شخص جو گزرا ہے کسی راستے سے اگر اس کے پاؤں کے نشانات پر اپنے پاؤں رکھ کر ہم چلتے رہے تو اسی مقام پر پہنچیں گے جہاں وہ شخص گیا ہے لیکن اگر اس کے پاؤں کے نشانات کو فالو کر رہے ہیں ہم تو یہ اس پر غور فکر کرتے رہے ہیں کہ اس راستے سے بندہ کیوں گزرا ہے اسے کیا تک حلیف آئی ہوں گی کیا اسے کرنا پڑا ہوگا تو اگر یہ ہم سوچتے چلے جائیں اور اس کی گہرائی میں پہنچیں تو راستہ تو وہی کٹا پہنچے بھی ہم وہی جہاں وہ شخص پہنچا تھا لیکن اس پروسس میں ہم ہی یہ پتہ لگ گیا کہ یہ راستہ کیوں اختیار کیا گیا تھا کتنا وقت لگا ہوگا کیا تکلیفیں آئیں ہوں گی اسے یہ تکلیفیں سب کیوں برداشت کی چھوڑ کیوں نہیں دیئے رہا تو وہ جو علم ہمیں حاصل ہوگا پھر ہم اس مقام پر پہنچیں گے جہاں انسان جاننے لگتا ہے کہ کیا چیز کیا ہے یہ گفتگو کی ابتدا ہم نے حدیث مبارکہ سے کی تھی جس میں ذکر سبر کرنے کا تھا کہ مشکل میں سبر کرتا ہے یہ مثال بھی اگر سے مولانا روم نے کسی اور چیز کا مطلب واضح کرنے کے لئے بیان کی تھی لیکن اس سے یہ مطلب مجھے ایک اور دکھائی دیا اس میں کہ وہ مثال زیادہ بہتر فٹ ہوتی ہے مولانا روم نے یہ کہا ایک بیل گاڑی ہے جس پر بوجھ لدہ ہے بیل اس کو کھینچ رہے ہیں اس بیل گاڑی کو زور سارا بیل کا لگ رہا ہے لیکن وہ بڑی خاموشی سے بغیر کوئی آواز نکالے بغیر کوئی احتجاج کیے سبر سے اس بوجھ کو کھینچتا چلا جا رہا ہے اور جب پڑاو پانی اس محنت کے نتیجے میں ملتا ہے لیکن وہ بیل گاڑی جو خود کچھ نہیں کر رہی بس اس پر بوجھ لدہ ہے تو بیل گاڑی کو جب بیل کھینچتا ہے تو اس کے پہیوں سے مختلف قسم کی آوازیں بلند ہوتی ہیں جیسے کہ وہ گڑ جو ہے وہ فریاد کر رہی ہو بوجھ کے تلے اس کی چیخیں نکل رہی ہیں لیکن جو پراؤ ڈلتا ہے تو گڑ کو کچھ نہیں ملتا شکڑے کو کچھ نہیں ملتا وہ ایسی کھڑا ہے لدہ ہوا اسی طرح تو جو شخص مسیبت میں مشکل وقت میں ہائے ہائے کرتا ہے لوگوں کو جا کے بیان کرتا کہ میں مر گیا میں مشکل میں ہوں میری مذہد کرو کسی طرح مجھے یہاں سے نکال دوئی کیا اللہ نے کر دیا میرے ساتھ یہ جو ہائے ہائے وہ کر رہا ہے تو اس کی مثال اس بیل گاڑی کی طرح کی ہے جس کے پئیوں سے مختلف آوازیں نکل رہی ہیں لیکن بیل جو صبر سے کھینچ رہا ہے اس کو پڑاو ڈالنے پر منزل پہ پہنچنے پر کھانے پینے کو بھی ملتا ہے اچھا مالک اس کی مساج بھی کر دے گا اس کو نہلا دھلا دے گا ساف کر دے گا تو جو شخص مسیبت میں صبر کرتا ہے اس کو پھل ملتا ہے اور یہ صبر تو روحانیت کی راہ میں بہت کمال کی چیز ہے اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس کا روحانیت کا صبر شروع ہو جائے اور اگر وہ صبر شروع ہے تو تیز ہو جائے اس کا ایک تیر بہدف نسخہ اپنے تجربے سے میرے علم کی حد تک یہ ہے کہ لوگوں کے جبر لوگوں کی زیادتیوں بڑے ہسی خوشی برداشت کر لے پلٹ کر جواب نہ دے روحانیت کا صبر بہت تیز ہوتا ہے اور اگر انسان یہ چاہے کہ میرا روحانیت کا صبر نہ صرف یہ کہ رک جائے بلکہ میری واپسی شروع ہو جائے اسے ریورس کرنا چاہے اس عمل تو اس کا بھی ایک بہت آسان اور تیر بہت نسخہ یہ ہے کہ آپ دوسروں پر تنس کرنا شروع کر دیں دوسروں کی تذہیق شروع کر دیں دوسروں کی تحقیر شروع کر دیں دوسروں کی غیبت شروع کر دیں دوسروں کی عیب جوئی شروع کر دیں تو جو کچھ روحانیت ملی ہے جو روحانیت کا سفر جاری ہوا ہے یہ رک جائے گا اور نہ صرف رکے گا بلکہ زیور سو جائے گا سب ضائع ہو جائے گا کوئی دونہ ہی بڑے آسان نسخیں ہیں اس لیے میں ایک عرض کیا کرتا ہوں کہ جو شخص یہ چاہے کہ میں روحانیت کی راہ پہ چل نکلوں اس کا پہلا قدم یہ ہے کہ جو شخص ہماری تذہیق کرے ہماری تحقیر کرے ہم پر الزامات لگائے ہم پر کیچڑ اچھا لے ہمیں دکھ دے ہمارے نقصان کرے ہماری جڑیں کاٹے ہماری غیبت کرے ہم نہ صرف یہ کہ اس کی یہ زیادتی ہس کے برداشت کریں بلکہ اپنے دل میں اس کے خلاف کوئی میل نہ آنے دیں یہاں موقع ملے اس کی بہتری کے لئے کچھ نہ کچھ کر دیا جائے یہ پہلا قدم ہے شروع میں اس میں بہت محنت لگتی ہے کہ اپنے مخالف اپنے دشمن کے بارے میں دل میں ذرا سی بھی میل نہ آئے ذرا سا برا خیال نہ آئے اس کے بارے میں لیکن زیادت دیر نہیں لگی جیس میں کچھ عرصے میں انسان ایک عادت سی ہو جاتی ہے ہر آدمی کی زیادتی کو ہس کے ٹال جاتا ہے اس کے اگلا مقام ہے اس کو ہم ایک جملے میں تو یوں کہہ پائیں گے کہ اگلا قدم جو ہے روحانیت کے حصول کا وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لئے اور خاص طور پر اپنے مخالفین اور دشمنوں کے لئے اسار اور قربانی سے کام نہیں اور اس اسار اور قربانی میں آجزی اور رازداری کہ کسی شخص کو یہ پتہ ہی نہ چلنے پائے کہ ہم نے کسی کے لئے کچھ کیا ہے انسان کوشش کرے کہ دوسرے لوگ یہی سمجھتے رہے کہ یہ انسان کسی کے کامی نہیں آتا کسی کا بھلائی نہیں کر سکتا یہ شخص لیکن اندر خانی بڑے خاموشی سے یہ سب کام کرتا چلا جائے سب سے مشکل کام انسانی فطرت میں یہ ہے کہ وہ شخص جس سے اسے نقصان پہنچا ہو دکھ پہنچا ہو تکلیف پہنچی ہو جس نے اس کے خلاف سازشیں کی ہوں اس کی جڑے کٹی ہوں اس کا بھلا چاہنا اور بھلا بھی اس انداز میں چاہنا کہ کسی کے علم میں نہ آنے دے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمارا ایک رویہ ہے کہ ہم بہت ہمدردی کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ ان کی خدمت کرتے ہیں مدد کرتے ہیں وقت پر لیکن ساتھ اس کو لیکٹر ضرور دیتیں شرم کرو تم جوان آدمی ہو کام کیوں نہیں کرتے جا کی محنت کرو اور جیب سے نکال کے اس کو پیسے دیتیں گے یہ رویہ درست نہیں رب نے ہمیں دیتے وقت کبھی یہ نہیں ہم سے کہا کہ تم تو میرے سرکش بندے ہو میری بات ہی نہیں مانتے ہر وہ کام کرتے ہو جس میں منع کرتا ہوں یہ نہ کیا کرو پھر وہ ہمیں کچھ دے ایسا نہیں کرتا رب تو یہ بھی نہیں دیکھتا کہ اس کے دیئے رزق کو ہم نے کہا استعمال کیا ہے وہ تو کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ سرفراہ صاحب کو جو رزق دیا میں نے سرفراہ صاحب دیتا رہتا ہے اور ضرورت سے زیادہ دیتا ہے دل کھول کے کھلے ہاتھ سے دیتا ہے یہ ہی اس کی شان ربوبیت ہے اور جو کچھ وہ ہمیں آتا کر رہا ہے بغیر یہ دیکھے کہ ہم اس کے شکر گزار بندے ہیں یا سرکش وہ مال رب کی ملکیت ہے اپنی بادشاہ کا دوسرا سوال جو اس سے اپنے وزیر سے پوچھا تھا وہ ارز کیا تھا کہ بادشاہ نے اپنے وزیر سے دوسرا سوال یہ پوچھا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے تو درویش نے اس وزیر کی جان بچانے کیلئے اس سوال کا جواب یہ دیا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ فلان چیز میری ملکیت ہے اگر یہ ملکیت ہے میری تو یہ پھر مرتے وقت میں اپنے ساتھ لے جاؤں لیکن کوئی چیز ساتھ نہیں جاتی تو یہ ملکیت کا دعویٰ کہ یہ چیز میری ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ تو ہم تو اللہ کے عطا کیے وئے رزق میں سے اس کے دوسرے بندے کی خدمت کرتے ہیں تو جب رب کے رزق سے ہم رب کے بندے ہی کی خدمت کر رہے ہیں تو پھر یہ نصیحتیں اور یہ ڈانٹ کیسے تو بہت آجزی کے ساتھ اس کے خدمت میں پیش کی جانی چاہیے چیز اس انداز میں کہ انسان مو دوسری طرف کر لے کہ نہ مجھے دیتے ہوئے شرم آئے نہ لیتے وقت اس کو شرم آئے تو مو دوسری طرف کر کے خاموشی سے اس کے حق چیز دے دیا اور پھر اس کے بعد اس طرح سے اس کو بھلا دیا جائے فوری طور پر گویا کہ واقعہ ہوا ہی نہیں تھا تو دوسرے قدم کے طور پر اللہ کے دوسرے بندوں کے لیے ایسار اور قربانی اور درگزر کا رویہ جب ہم یہ دو کام کر لیتے ہیں اس راہ میں تو روحانیت کا سفر جاری ہو جاتا ہے عبادات ہم پر فرض ہیں وہ کی جانی چاہیئے عبادات کا سلطہ ساتھ جاری رہتا ہے اور ہمارے رویہ لوگوں کے لیے بذل نہیں لگتے ہیں اور اگر اس کام کو کہیں ہم نے سنت سمجھ کے کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی سوال لے کر آیا کبھی خالی ہاتھ حقیقت روحانیت کا حصول صرف تسبیعوں کا کھیل نہیں ہے صرف وظیفوں کا کھیل نہیں ہے یہ زندگی کے رویہوں کو سنت کے مطابق ڈھال لینے کے نتیجے میں روحانیت حاصل ہوتی ہے کہ ہم اپنے رویہوں کو اپنی آدات کو اپنے طور طریقوں کو جب سنت کے مطابق ڈھالنے لگتے ہیں سنت کی پیروی کرتے ہیں سو فیصد پیروی تو شاید ہمارے بس کی نہیں ہے لیکن جہاں تک ممکن ہے جب ہم وہ کرنے لگتے ہیں اور ساتھ ساتھ عبادات کا سلسلہ جاری رہتا ہے سو رویہ کو پاکیزہ کر لیتے ہیں تو روحانیت آپ کو حاصل ہونے لگتی ہے یہ جو میں رویوں کی بات کر رہا ہوں ایک ولی اللہ تھے تو ان کے اردگرد کے لوگ اپسر بیش تر ایک تجربہ کرتے تھے پرانی بات سکت آبادی زیادہ نہیں تھی تو ہشرات الار کیڑے مکوڑے جانور درندے پرندے بہت کسرت تھے کیونکہ آبادی کم تھی تو سامپ سے اکثر و بیشتر سفر میں واسطہ پڑھ جاتا تھا لیکن ان کے ساتھ پھرنے والے لوگ بڑے حیران ہوتے تھے ایک بات پر کہ کوئی بھی سامپ ہو ان کے سامنے آکے بیلکل بے سر کیچوا بن جاتا تھا تو ایک دن کسی نے ان سے ایک سوال پوچھا کہ حضور یہ جو ہمیں تجربہ اس بات کر ہوتا ہے کہ زہریلے سے زہریلہ سامپ اگر ہمیں راستے میں مل گیا تو آپ کے سامنے وہ بلکل بے سر کے چھوا ہوتا ہے تو ان بزرگ نے بہت خوبصور جواب دیا اور نے کہا کہ جتنی بھی جانور ہیں درندے ہیں پرندے ہیں حشرات الارض ہیں یہ سب جذبوں کو ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں تو چونکہ میرے دل میں ان کے لئے محبت ہے کہ میرے رب کے پیدا کردہ ہیں اسی رب کے پیدا کردہ ہیں جس رب کا پیدا کردہ میں ہوں میں ان کو اپنے رب کے اپنے خالق کی مخلوق سمجھ کے ان سے بہت پیار کرتا ہوں وہ جو میرے دل میں ان کے لئے پیار ہے اس پیار کو یہ پہچانتے ہیں تو پیار اور محبت کا جواب یہ پیار اور محبت سے دیتے ہیں اس لئے میرے سامنے 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 اور دوسرے درندے میرے دوست بن کر آتی ہیں تو جب ہمارے دل میں دوسروں کے لئے محبت ہے ہمارے اس سے محبت رکھتے ہیں اور یہ لیلہی محبت ہے جیسے محابرت تو لیلہی بغض ہے لیکن میں اس کے وزن پر یہ کہتا ہوں کہ لیلہی محبت تو یہ اللہ کے واسطے جو ہم محبت کرتے ہیں اس کی دوسری مخلوق سے کہ یہ ہمارے ہی خالق کی تخلیق ہے وہ محبت رنگ لاتی ہے ہمارے جسم سے نکلنے والی وائبریشن پوزٹیو ہوتی جو مکناطی سی لہریں ہمارے اندر سے نکلتی وہ پوزٹیو فریکوینس رکھتی دوسرے پر اس کے اثرات ہوتی ہیں اور دوسرے کے دل میں ہمارے لیے لائیکنگ پیدا ہوتی ہے محبت پیدا ہوتی پیار پیدا اپنے دشمن کو کبھی نقصان نہیں دیتا یہ بنیادی ریکوائرمنٹ ہے اور اگر کوئی یہ چاہے کہ میں ان تمام چیزوں کو اختیار کیے بغیر روحانیت کی راہ پر چل نکلوں وہ ممکن نہیں کہیں نہیں پہنچے گا اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو یہ روئیہ نہیں رکھتا وہ کہتا ہے کہ میں نے فلان چیز دیکھی وہ حقیقت نہیں ہے وہ اس کا ذہن اسے دکھا رہا ہے روحانیت حاصل کرنے کے لیے مجھے اپنے روئیہ تبدیل کرنا ہوں گے مجھے خلق خدا سے پیار کرنا ہوگا اپنے انتقام کے جذبے کو ہمیشہ کیلئے ختم کر دینا ہوگا غصہ دل میں نہیں بلکہ یہاں سے اوپر ہوگا وہ بھی اگر ضرورت پڑ جائے کہ بعض وقت کرنا پڑتا ہے دوسر کی اصلاح کے لیے نفع و نقصان کا احساس ہی دل سے نکال دینا ہوگا ہم لوگ اکثر بیشتر سنتے ہیں کلندر کئی لوگ لکھتے ہیں کلندر یا سلسل یہ اصل میں ایک رویہ کا نام ہے کلندر آزم جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ ہوئے ہیں اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کی زندگی ایسی تھی کہ میرا سب کچھ رب کا ہے میری تمام چیزیں میرے رب کے سپور تھیں تا وہی صحیح ہے باقی سب غلط ملکیت کے احساس سے بہت بلند جو لوگ وہ راہ لے لیتی ہیں روحانیت میں اس کو کلندر یا سلسل کہنا تو درست نہیں ہوگا لیکن کلندر رانا رویہ اس کے لئے صحیح لفظ ہے جو یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں ڈھائی کلندر ہوئے ہیں آج تک جناب حضرت بو علی کلندر حضرت چاہواز کلندر اور حضرت بی بی رابع بس یہ در حقیقت اپنے رویہوں کے لحاظ سے اس مقام میں بہت آگے چلے گئے کیونکہ اس کا جو صحیح مقام ہے اس پر تو ایک ہی ہستی جا پہنچی اور وہ حضرت علی کرم روجو تھے اس لیے کہ حضرت علی کرم روجو کی تربیت جناب آپ کے دست مبارک سے ہوئی اس تربیت کا وہ اجاز ہے جناب حضرت علی کرم روجو علم فہم و فراست اور توقل کے اس مقام پر دکھائی دیتے ہیں یہ آپ کی تربیت کا نتیجہ ہے بچپن ہی سے آپ کی زیر تربیت آگئے تھے تو اس مقام کو جناب حضرت علی کرم اللہ جو ہی پہنچ سکے اور کوئی نہیں پہنچا نہ کوئی پہنچے گا لیکن اس راہ میں جب بہت آگے چل جائے کوئی تو وہ کلندر کہلاتا ہے یہ روحانی مقام نہیں ہے جیسے آپ کتب کہتے ہیں غاز کہتے ہیں یہ اس طرح کا مقام نہیں ہے یہ رویہ کا نام ہے جو واقعی بہت دشوار ہے بہت کم لوگ ہیں جو اس پر قائم ہو سکیں گے لیکن جو قائم ہو گئے پھر دن بھی ان کا دنیا بھی ان کی آخرت بھی ان کی ان کو رب اللہ سب کچھ عطا کر دیتا ہے اس سامنے یہ طویل سوال بھیجا ہے ملک کی موجودہ سوریت حال سے ہر درد من دل رکھنے والا پریشان اور عزردہ ہے اس بات سے قطع نظر کہ کون راست ہے اور کون غلط بے گناہ اور معصوم لوگ متاثر ہو رہے ہیں مگر اہل اقتدار اپنے اپنے نظریہ پر قائم ہے اس ابتلاع کے دور میں لوگ اہل علم اور فقیر کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان سب کا یہ کہنا ہے کہ آنے والا وقت بہتر ہے آپ سے درخواست دے کہ کچھ لگ کچھ آئی کریں کہ ہم لوگ کس طرح اس مشکل اہل کہ آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی ہم جنہیں رسم دعا یاد نہیں میں ایک سچ اکثر بیشتر اپنے بارے میں بیان کیا کرتا ہوں کہ امانداری کے بات یہ ہے کہ میں پڑھا لکھا انسان نہیں ہوں تعلیم حاصل کر رہی نہیں سکا اور دوسری میرے بارے میں چاہی یہ ہے کہ میں حکومت کرنے کے طور طریقوں سے قطعی طور پر نا واقف اور نا بلد ہوں فقیری حکومتی عوضوں سے کہیں بلند تر ہے تو اگر مجھے حکومت کرنے کے طریقے نہیں آتے تو مجھے فقیری کہاں سے آئی گی کہ فقیری کیا ہوتی میں ایک بات جانتا ہوں کہ میرے رب نے یہ فرما ہے کہ مجھ سے اچھے گمان رکھو میں اچھا ہی کروں گا تو یہ ضرور ہے کہ میں رب سے اچھے گمان رکھتا ہوں اور یہ میرا ایمان ہے کہ اگر رب نے فرما دیا قرآن میں کہ مجھ سے اچھے گمان رکھو میں اچھا ہی کروں گا تو جب میں اچھے گمان رکھ رہا ہوں تو اچھا ہی کرے گا اس لئے پاکستان کے بارے میں میرا گمان ہمیشہ اچھا ہوتا ہے کہ رب تعالی اسے بلندی کی طرف لے جائے گا انشاءاللہ کیونکہ میرا رب اپنے الفاظ کا پاس رکھے گا کہ اس سے زیادہ الفاظ کا پاس رکھنے والا کوئی نہیں اس سے ہم مچھا گمان کریں وہ انشاءاللہ اچھا ہی کرے گا دوسری بات یہ ہے کہ انسان نے یہ پوچھا کہ ہم کیا کریں اس حصے میں میری پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ہم کو میں میں بدل دیجئے جب تک انسان ہم کے چکر میں رہتا ہے درست نہیں ہو پاتا جب میں اس ہم کو ریپلیس کر دیتا ہے تو پھر امکانات بڑے روشن ہوتی ہیں کہ وہ صدر جائے گا تو میں اس ہم کا تو جواب شاید نہ دے پاؤں کہ ہم کیا نہیں لیکن میں میں کا جواب دے سکتا ہوں کہ میں کیا کروں تو میرے اوپر تو ایک چیز لازم ہے کہ میں اپنے روئیوں کو درست رکھوں زبان سے بلا تحقیق کوئی بات نہ نکال جب میری زبان سے کوئی بات ادا ہو تو میں اس کو حق اور انصاف کے طراز اوپر تول لوں کہ میری بات کہیں حق کے منافی تو نہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ میں کسی جذبے کے تحت دوسرے کے لئے نائنصافی کر رہا ہوں کیونکہ فقیر کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ جب وہ فیصلہ کر رہا ہوتا ہے چاہے وہ اولاد کے بارے میں فیصلہ کرے اپنی ذات اس کی انوال وہ وہاں فیصلہ کر رہا ہو تو اپنی ذات سے باہر نکل جاتا ہے اگر کوئی شخص اپنی ذات سے باہر نہیں نکل سکتا تو وہ فقیر ہی نہیں کیونکہ انصاف نہیں ہو سکتا اپنی ذات سے باہر نکلے بغیر وہاں جذبات اسے مغلوب کر دیں گے یہ تو ہو سکتا ہے کہ فقیر یہ کہے کہ میرے بیٹے نے کام کیا اور غلط کیا سارا قصور میرے بیٹے کا ہے لیکن میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا بحیثیت باپ کے حق کی بات کر دے گا وہ فیصلہ بھی سنا دے گا بیٹے کے خلاف لیکن بعد میں یہ کہہ دے گا کہ میرے بیٹے نے قتل کیا اور یہ واجوب القتل ہے اس کو قتل کیا جانا چاہیے لیکن یہ نہیں ہوگا بحیثیت باپ کے کہ اپنے بیٹے کے ساتھ کھڑا نہ ہو یہ فیصلہ سنانے کے بعد یہ کہہ دے گا کہ میں والنٹیئر کرتا ہوں ہونے کو تیار ہوں یہ تو کر دے گا فقیر لیکن جب بات کرے گا فیصلہ کرے گا تو بہت صحیح کرے گا تو جب ہم کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اپنی تمام ترجل باتی وابستگی اپنی وفاداریوں اور اپنی محبت سے بالتر ہو کر حق کی بات کریں ایک اسی جگہ پر اس کو انہوں نے کوٹ کیا تھا اس کا عنوان رکھا تھا اس مضمون کا اصلاح معاشرہ کا یک نکاتی منشور اس میں میں یہی ارز کر رہا تھا کہ جس دن ہم نے اپنی گواہی درست کر لی ہماری بہت سی پرابلمز ختم ہو جائیں گی ہماری گواہی درست نہیں ہے گواہی سے مراد کورٹ میں گواہی دینا نہیں ہے جب ہم کسی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو انفیکٹ ہم گواہی دے رہے ہوتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ فلان شراب پیتا ہے یہ میں گواہی دے رہا ہوں بہت بڑی ذمہ داری اپنے ذمہ دے رہا جس کے لیے میرا مواقضہ ہو جائے گا جب میں یہ کہتا ہوں کہ فلان غلط ہے فلان اکرپشن کی ہے میں گواہی دے رہا ہوں اس کے لیے میں جواب دے ہوں اس کی ذمہ داری ہے میرے اوپر اور مجھے جواب دینا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم اپنی گواہی کو اگر درست کر لیں ہماری گواہی صرف اور صرف حق اور سچائی پر مبنی ہو بہت سے معاملات ہمارے ٹھیک ہو جائیں گے معاشرہ بہت بڑی حد تک درست ہو جائے گا باقی یہ رہ گئی بات جو آپ نے شیر لکھا ہے آخر آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی ہم جنہیں رسم دعا یاد نہیں تو بھائی آپ تو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں سب لوگ بھلے لوگ ہیں نیک لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں آپ لیکن میں تو بہت گناہ گار اور بہت ہی برا شک ہوں تو میرے ہاتھ اٹھانے سے کیا ہوگا ضرور دعا کیجئے اللہ کے حضور کے وہ دعائیں سننے والا ہیں وہ ان لوگوں کی بدوائیں سنتا ہے جو اسے مانتے ہی نہیں وہ ان کی بدوائیں سنتا ہے جو میری طرح کے گناہ گار اور سرکش لوگ ہیں وہ نیک لوگوں کی بدوائیں سنتا ہے وہ تو کمال کا ہے کہ وہ دیکھتا ہی نہیں کیا اس کی شان ربوبیت ہے آنکھیں منجر کے اسے کوئی مانگ لے اسے کو آتا کر دے گا وہ اجازہ چاہتا ہوں اگلی طور تک کے لئے بشرت زندگی پر اگلی طور ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم علیکم